دوستو یہ تصویر ہے دلی ممبئی ایٹ لین ایکسپریس ہائیوے کی اس سمیہ میں رتلام سے تھانلا یعنی ٹیمبروانی کے لیے نکلا ہوں تو سوچا کہ اس سمیہ کا استعمال کروں اور آپ کے لیے ایک اپ ڈیٹڈ ویڈیو بنا دوں کیونکہ ہمارے کئی درشک یہ پوچھتے ہیں کہ آخر جو جھابوا کی بارٹر سے آگے کا جو ممبئی تک کا سفر ہے وہ کب تک وہ کر پائیں گے کیا دی رہی ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ رات میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کریم ساڑھے آن بجے کا وقت ہے تو سورکشہ کو لے کر جو چنتہیں تھی وہ کافی حد تک دور ہو گئی ہیں کئی دنوں سے کوئی گھٹنا ریپورٹ نہیں ہوئی ہے اس پورے علاقے میں تو یہ سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ یہاں سورکشت ہے اور آپ یہ آتا کر سکتے ہیں یہاں جو ریسٹ And Service Area بنے ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ نہیں ہو پائے ہیں یہ ہم آپ کو اس پر بتا دیں ٹراما سنٹر ایکٹیویٹ نہیں ہے فوڈ جون ایکٹیویٹ نہیں ہے اور جو فیول کے لئے جو سنٹر بنے ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ نہیں ہے تو فوڈ جون ریسٹوریٹ جون اور جو موٹل جون نے وہ بھی ایکٹیویٹ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا ٹرافک ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ان کو ایکٹیویٹ کر کے مینٹین کیا گا سکے تو دلی کی دلی مومبئی ایٹلین ایکسپیس بھی جب پوری طریقے سے چالو ہو جائے گا تب ہی یہ ریسٹ ان سرویس ایریا تمام ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور اپنی فل سرویس دیں گے تو اس سمائی یہ ایکٹیویٹ نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ آپ ریسٹ ان سرویس ایریا کا لاب لے لیں گے ریسٹورین کا فیول سنٹر کا یا ٹراما کوئی حادثہ ہو جائے تو ٹراما سنٹر کا یا فوڈ جھون کا تو ایسا نہیں ہو پائے گا دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو سرکشہ کے لیے پیٹرولنگ یونٹ ہیں وہ اسطحانی پولیس ہی ابھی تک کر رہی ہے اور انہائی کی اور سے جو نیگوشیشن ہوا تھا وہ فلال ہولڈ پہ ہے اس کی پرکریہ جاری ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر اگر آپ رات میں گجریں تو کوشش کیجئے کہ سو سے کم کی سپیڈ ہو کیونکہ اکثر نیل گائیں اچانک آ جاتی ہیں اور حاصل ہو جاتے ہیں دن میں بھی ایسی صدی آ جاتی ہے تو اسے بچنے کی کوشش کریں دو سو چمالیس کلومیٹر کا جو حصہ ہے مدبردیس کا وہ چالو ہے اس کے بعد قریباً چالیس پچاس کلومیٹر کی دکت ہے پھر گھوم کر آپ کوٹا پہل سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر دو سا سے دلی کا چالو ہے بیچ میں جو راستہ ہے وہ نرمانہ دین ہے تو کل ملا کر ابھی پوری طریقے سے دلی جانا بھی رتنام سے دکت کا ہی کام ہے لیکن پہلے سے بہتر ہے جب امید دیتا جاری ہے کہ قریباً تین مہینے میں تین سے چار مہینے میں یہاں ادھکتم دیباولی تک یہ کم سے کم ٹیمبروانی جھاوہ اتھانلہ سے نیدلی تک کا ایک روڑ پوری طریقے سے ایٹ لین ایکسپریس میں چالو ہو جائے گا اور جو گجرات اور مہراشترا کا حصہ ہے اس میں سے کچھ حصہ بنا ہے لیکن ٹکڑوں ٹکڑوں میں بن رہا ہے اس لئے وہ ٹرافک کے لئے چالو نہیں ہو پایا ہے اس کے بارے میں سمبانہ جتائی جا رہی ہے کہ قریب قریب ایک سال کا وقت اس کو آل لگے گا دوزار پچیس میں شروعات میں وہ فروری میں وہ ایک طریقے سے بن کر تیار ہوگا اور یہ پورا روٹ کھول دیا جائے گا تو یہ تاجہ استطیعہ وہاں پہ کچھ ایشیوز ہیں گجرات میں کچھ حدیو ایسی سمزائے کی جمین کا ایشیو ہے کہیں کسانوں کے پردرشن ہیں تو اس میں دیری ہوئی ہے کورٹ ہائی کورٹ میں بھی مسئلہ پہنچ گیا تھا وہاں بھی دکتیں ہوئی تو اس میں لیٹ لطیفی ہے ارنے تک مجرات اور مہاراست ڈیولوپ اسٹیٹ مانے جاتے ہیں اور کم سے کم جو اس فرور سٹیکچر ہوتا ہے آدھار بودھ سڑکیں ان کو لے کر وہ خاصا بجیسی ہوتے ہیں اور دون دیکھ سن کرتے ہیں لیکن دیری ہوئی ہے وہاں پر ایم پی کا حصہ پورا دو سو چومالیس کلوٹر کمپریٹ ہے اب جیسے ہی وہاں کا ہوگا یہ کھول دیا جائے گا تو یہ سب سے تاجہ اپگیٹ تھی آپ کو ہم نے اس سفر کے دوران بتا دی میں کیمرے کے پیچھے ہوں لیکن میری آواز آپ سن رہے ہیں تو اب آپ کی راہ اس کمنٹ باکس میں جنور بتائیے گا چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کیجئے گا اور آپ کو بتا دیں کہ جو ہمارے درشک باسوارا کسلگڑ کے علاقے کے ہیں وہ یا ڈوگرپور کے علاقے کے ہیں وہ بھی یہاں پر تھاندلا کی ڈیمبروانی سے اس پورے ایڈلین ایکسپریس وے پر آ کر سفر کر سکتے ہیں یہ ویسے صدا ہے اور انہائی اس کوشش میں ہے کہ باسوارا تک جو ہے وہ اپنے کسلگڑ تک وہ اپنی اور سے ایک روڑ کو نرمان کرے تاکہ وہاں کا ٹریفک بھی ان کو یہاں پر مل سکے